مدنی رحمت اللہ لکھا بیٹا اسجد پیدا ہو تو طلبہ نے پرچی دی کہ استاجی بھڑے ہو گئے ابھی تک بھی گڑھ بڑھ کر رہے ہو گیا ایسے بھی وقوف لوگ ہو تب بھی سمجھ میں نہیں آیا مولانا اسے مدنی رحمت اللہ لکھا بیٹا پیدا ہو گیا بڑھاپے میں اسجد تو طلبہ نے پرچی دے دی بخاری کی سبق میں کہا حضرت ابھی تک بھی رفع نہ سبجر دے رہے ہو ابھی تک تمہارے بچے پیدا ہو رہے تو حضرت کا جواب ذرا سننا فرمائے کہ ہاں میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں سمجھ رہی میں ہے کی نہیں اس لئے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کی ہے میری طاقت برقرار ہے سو سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفع نہ سبجر دیتا رہوں گا اور جو اللہ آپ کا بھالہ کرے شاٹ کٹ جو راستہ وہ غوم کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے سمجھ رہی میں ہے کی نہیں یا مجھے دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پسل جاتا ہے کہ کسی نے سلوشن ڈالا ہوا ہے یا کیا یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں سمجھیں کالیجوں میں یونیورسٹی میں کالیجوں میں پھر بینگن بروزن منگل کالیجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دور دور کے عورتیں وہاں ہشٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے بینگن بروزن منگل مینڈک بینگن منگل یہ کی وزن ہے سمجھیں تو کالیج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی ہیں سمجھیں استعمال ہوتے ہیں بینگن بہران بینگن بہران یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کے لئے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا طالب علم بڑے شیطان ہیں ایک انہوں پر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسری پر چڑھ رہی تھیں طالب علم نے پرچیل کر کے لفاف میں ڈال کر کے پھینکا وہاں سمجھیں پھینکا اس میں لکھا ہوتا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں سے ارے میں نے رب تاپ کو بتایا بے ایمانوں سمجھیں بے جن تم لوگ کی مرضی ہے